حقیقی معلوم ہے اس بچے کو آسمان تک لے جانا چاہتا ہے خلق پر لے جانا چاہتا ہے کیونکہ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ جو میں نے محنت کی ہے اور اس محنت کے سبب سے میں یہاں تک پہنچا ہوں تو میرے شاگرد بھی میرے سٹوڈن بھی اس مقام کو حاصل کریں تو اس کے لئے بہت سعادت مند لمحہ ہوتا ہے تو بچہ جو ہوتا ہے اگرچہ آج آپ نے مختلف تحائیر دیئے ہیں اسا جزائی کرام کو اگرچہ آپ نے پرجوش اندازے میں اس محفظ کو منایا ہے لیکن بچے کو ڈبل سٹنڈارڈا نہیں رہنا چاہیے ڈبل سٹنڈارڈ یا دورخواپن اس لئے میں نے یہاں پہ استعمال کیا کیونکہ آج آپ نے جو جذبہ پیش کیا ہے آج آپ نے جو احترام کیا ہے یہ احترام و عزت تبی قابلی ذکر رہے گا جب آپ افتاد کی محنت کو بروئی کار لاکر اپنی کتابوں کی طرف اپنے مقصد کی طرف تواجہ دوگے ان توائیر سے اگر آپ کتنا بھی توائیر اسا جزائی کو دوگے اگر آپ کتنے بھی گفت سے سوساد جزائی کو دوگے لیکن اگر آپ بڑائی میں اپنی جان نہیں دوگے تو یہ توائیر اگرہ جو ہے جو آپ نے یہاں پہ پیش کیا ہے یا مختلف سبور میں جو بچوں نے دیئے اپنے اسا جزائی کو اپنے رہبروں کو اپنے رہنماؤں کو تو وہ کوئی کھیمت نہیں رکھتے کیونکہ حقیقت میں بچے جو استاد ہوتا ہے یہ اپنے بچوں کو اوپر رہ لے آنا چاہتا ہے جیسے کی سکندر عظم کا بھی کہنا ہے کہ سکندر عظم کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے استاد کو دیکھا ہے ہمیں سہر پہ جا رہے تھے تو بیچ میں ندی آئی تھی بیچ میں سمندر آئی تھا تو میں نے استاد کو کہا کہ آپ اچھے رہیے میں آگے آؤں اور استاد نے کہا کہ نہیں میں آپ کا استاد ہوں میں نے آپ کی تربیت کی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے آگے جاؤں اور میں دیکھوں گا کہ سمندر کی یہاں کیا ہے لیکن سکندر نے کہا کہ اے استاد محترم اگر میں مر بھی جاؤں گا اس دریا میں تو بہت سارے سکندر بن سکتے ہیں بہت سارے سکندر دنیا میں آ سکتے ہیں لیکن اگر عرصت ہوں جو ان کا استاد تھا اگر میرا استاد روب گیا تو اس کائنات پر یہ کوئی استاد شاید نہیں ملے گا آپ جیسا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم کتابوں کی طرف جان دے گے ہم اپنے مقصد کی طرف جان دے گے جس طریقے سے استاد آپ کو کلاس میں پڑھاتے ہیں جس انداز سے پڑھاتے ہیں اس کو آپ نظر انداز نہ کھڑی اس محنت کو آپ ضائع نہ کھڑی یہ سب سے بڑی تحویت ہے یہ سب سے بڑی پریوریش ہے کہ استاد گھر میں پڑھ کے آتا ہے کلاس میں اگر آپ نے اس کو نظر انداز کیا ہے اگر آپ نے انڈسمنٹ کریٹ کیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ دلی اپنے افتاد کو یہ عزت نہیں دیتے آپ اس کی قدر نہیں کرتے آپ اس کی محنت کو ضائع کرتے تو اس لئے میں یہاں پہ آپ کو خاص طور پر آپ سب کو جو یہاں پہ موجود ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کی اچھی تنبیت ہو جائے ان کی اچھی پروریش ہو جائے گی تاکہ آپ ہمارے کل کے فیوچر ہو جب آپ اچھے ہو جاؤ گے تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا آپ جب کسی منصف پر فائز ہو جاؤ گے آپ جب کوئی کوشش نکال ہوگی تب ہماری یہ حقیقی خوشی ہوگی ان طواعف اغیرہ سے کوئی ایسی خوشی نہیں ملتی ہے لیکن جب آپ کل کسی منصف پر فائز ہو جاؤ گے ہر ایک استالہ خاص طور پر آپ کے والد ہیں جو محنت مزدوری کر کے آپ کو سکول بیجتے ہیں جو فادہ کشی کر کے جو فادہ کشی کر کے آپ کو فیصلی حوالے پر رکھتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ نظر انداز نہ کریں اور اپنے استال کو حقیقی طور پر آپ اس پر توجہ دیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں کوئی بھی سبجکٹیچر جو آپ کے پاس آئے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تو اگر آپ اپنے مقصد کو پانا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کو ایوائیڈ کرنے کچھ چیزیں آپ کو نظر انداز کرنے کچھ چیزیں آپ کو چھوڑنے سب سے پہلی جو موبائل ہے اس کو چھوڑنا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑے نکاوات ہے آپ کے سٹیڈی کو اپنے مقصد کو پانے کے لئے جب ہم کسی موبائل کو ایوائیڈ کریں گے آپ کو دیکھو گے کہ ہمارے پاس کتنا وفعت ہے اور دوسرا ہے جو فرنسلکل ہم نے بنائے ہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ اس فرنسلکل میں کون سے بچے ہیں تیسرا یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کمپیٹشن ہے اس فرنسلکل میں جو جس کے ساتھ ہم نے دوستی کیا ہے یہ کیسا پڑتا ہے اس کی تعلیم و تربیت کیسی ہے اس کا خاندار کیسا ہے کیا یہ کسی گئر یا ایلیگل کامی ملوستو نہیں ہے ان چیزوں کو دیکھ کر اگر آپ پڑھنا چاہو گے اگر آپ آگے جانا تو حقیقی ایمانوں میں آپ کامیاب ہو جاؤ گے تو میں توقع اپنے استادوں کے ساتھ جو احترام آج آپ نے کیا ہے یہ صرف آج کے دن پر آپ دکھانے کی پوشن نہ کریں بلکہ کلاس میں سب سے زیادہ یا آپ کی جو دن آنے والے ہیں پورا سال ہیں پانچ ستمبر سے دوسرے پانچ ستمبر تک پورا سال ہیں اس پورے سال میں آپ اپنے افتادوں کی ساتھ سکر رہے جہاں پہ بھی آپ کو لگے گا کہ مجھے رہنمائی کی ضرور اپنے افتادوں کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ آپ کو اس مسئیبت سے یا ہنڈرن سے یا اس رکاوٹ سے آپ کو بچا لیں تو میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں پر گوھر کریں جو میں نے آپ کو مختصر نہیں نصیب کی ہے تاکہ آپ اپنی زندگی سپورٹ سوارے کے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی احمد جدہ ہے اور گناہ